موسیقی بے موسم برسات اور اولا وشتی نے کسانوں کی مشکلیں اتنے بڑھا دی ہیں کہ اب تو ان کے سامنے پریوار کو پالنے کا سنکٹ آگ کھڑا ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر کسانوں کی گہوں اور سرسوں کی فصل برباد ہو چکی ہے ایسے میں کسانوں کا معافضے کو لے کر سرکار کے خلاف گصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کے چلتے آج روتک جلے کے کسان جلہ مکھیالے پر اکٹھے ہوئے اور سرکار کے خلاف جم کر ناری بازی کرتے ہوئے پچاس ہزار روپے پرتی اکڑ معافضے کی مانگ کی کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر اتنا معافضہ نہیں ملا تو ان کے پریوار تو مرنے کو مجبور ہو جائیں گے حالانکہ زیلا پرشاشن کی اور سے ان کسانوں کو اشواشن دیا گیا کی سپیشل گرداری کے عادیش ہو چکے ہیں اور جلد ہی ریپورٹ بن کر ہریانہ سرکار کو بھیج دی جائے گی اور کسانوں کو اچت معافضہ دیا جائے گا وہیں گسائے کسانوں کا کہنا ہے کہ اولہ وشتی سے خراف پسلوں کی سدھ لینے کے لئے کوئی بھی جلہ دکاری موقع پر نہیں پہنچا جلہ اپایوک کاریالے کے دروازے پولس نے بند کر دیئے ان کے سامنے تو حالات ایسے آکھڑے ہوئے ہیں کہ اگر معافضہ نہیں ملا تو وہ مرنے کو مجبور ہو جائیں گے اس لئے کم سے کم پچاس ہزار روپے پرتی اکڑ معافضہ دیا جانا چاہیے یہی نہیں جن کسانوں نے تھے کے پر زمین لے رکھی ہے ان کے تو اور بھی برے حالات ہو گئے ہیں آپ نے بھی بیرات آپ نے بھی ہوگا کیوں شرشم برشم کچھ بین چھوڑیا ہے اس پرمات مانے خارا کٹ کے بھگا دیا موزا گھاترہ آ رہا سرکار نے مون دیا کوارے آگا پلس کری کر دیا گیٹ مون دیا اڑا بیٹھے لے اڑا اٹھا دیا یہ بلے کوئی روڑ بردے اٹھلے ماں گیٹ کھول دیا بیتر بیٹھ جوا گے گیٹ تا رکھوں لے بیرار بیٹھے ہیں نکشان دیا جی نکشان تو موزا کم تکم تیس تیس زار روی اکر کم تکم موزا کم تکم بھالک کس پڑے گیٹ بھالک کس پڑے گیٹ بھالک کس پڑے گیٹ بھالک کس پڑے گیٹ کس پڑے گیٹ آم جی ماری پسل کتی برباد ہوگی سو پرشنٹ اوڑے بیر می بھی دونوں چیزہ نکھڑے ناس کرے گیٹی کوچھ نہیں بچ رہا ہمارا کھیتا آم سرکار دورہ ڈی سی دورہ نو آئے ہیں ہی با ماری شنلیر ماری کردوری کر آگا مارا کی مصم آدان کرے گیٹ دے گیٹ سرکار دوری ہوگی جب بے دے گیا کین کی بات سے کچھ نہیں دندی دوسری اور اپریل تک گرداری کر ریپورٹ ہریانہ سرکار کو بھیج دی جائے گی اور کسانوں کو جلد ہی خراب ہوئی فصلوں کا معافضہ مل جائے گا سرکار کی طرف سے سپیشل گرداری کی آدھش آگئے ہیں اور ہمیں سرکار کی طرف سے نردیش ہیں کہ پندرہ اپریل تک سپیشل گرداری کر کے ہمیں واپس بھیجنا ہے تو کسانوں کا جو بھی نقصان ہوا ہوگا اس کی ریپورٹ باقاعدہ سرکار کو جائے گی اور سرکار اس بارے میں مانینی محمدری جی نے کل بھی بیوانی جلے کے اندر یہ کہا ہے کہ مئی کے اندر تک ہم سبھی کسانوں کے خرابے کا بھگتان کر دیں گے الگ لگ لیول کے ادھکاری کانونگو ہیں پٹواری ہیں نائب تستار تسلار سٹی ایمز اور ایون میں بھی ہم سب کی جمعیداری سرکار نے لگائی ہے کہ ہم خود بھی جا کر موقع پر دیکھ کر آئیں اور خرابے کی ریپورٹ سرکار کو بھیجیں سر اون لائن کے مادم سے جو لوگ اپنی شکایت بھیجنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ایک دکت آ رہی ہے کہ جلا پرشاشن کی طرف سے گاؤں کی لسٹ اس میں ابھی اینڈرول نہیں ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان کی شکایت درج نہیں ہو پا تو خرابہ جب بھی 25% سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو اسی کی بھگتان ہوتی ہے اور جن گاؤں کے اندر اگر 25% سے زیادہ خراب ہوئی ہے ان گاؤں کے اندر چھتی پورٹی پورٹل کھوڑنے کے سرکار کی طرف سے نردیش ہیں ہمارے پاس میں پرسوں تک جو ریپورٹس تھی اس کے حساب سے 25% کا خرابہ نہیں تاکل ملا کر اس وجہ سے پورٹل نہیں کھڑا تھا بہرحال کسانوں کی کھیتوں میں گہوں اور سرسوں کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی اور کسان کو امید تھی کہ اس فصل کو بیچ کر وہ اپنے بچوں کی سکول کی فیز اور اپنے ضروری کام نبٹا پائیں گے لیکن اچانک ہوئی اولا وشتی اور بے موسم برسات میں کسانوں کے سبھی سپنے چکنا چور کر دیئے اور کھیتوں میں حالات تو یہ ہے کہ گہوں اور سرسوں کا دانا بھی نہیں بچا ہے کسانوں کے سامنے اپنے پریوار کو پاننے کا سنکٹ آگ کھڑا ہوا ہے اور خراب فصل کے معافضے کے لیے نہ تو یہ آن لائن آویدن کر پا رہے تھے اور نہ ہی کوئی ادھکاری ان کے پاس پہنچ کر یہ دعوری کر رہا تھا تو ان کا گصہ ساتھویں آسمان پر چلا گیا اور روتک جلے کے کسان اکترت ہو کر جلہ مکھیالے پہنچے جہاں جلہ پرشاشن اور سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور اب یہاں بھی کوئی سننے نہیں آیا تو ان کسانوں نے سڑک پر جام لگا دیا جس کے بعد دی سی نے کسانوں کو آشواشن دے کر شانت کر آیا ستھے خبر کے لیے روتک سے دینیش کوشک کی ریپورٹ